حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی مومن تم سے پیار کرے گا اور منافق تم سے تشمنی کرے گا امام علی علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا تھا کہ لوگ امام علی علیہ السلام سے حسد کیا کرتے تھے امام علی کہتے تھے اے دنیا والو جو جی چاہے پوچھو کیونکہ اللہ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں تو کچھ منافقوں نے یہ چاہا کہ کچھ ایسے سوال بنائے جائیں جن کا جواب امام علی کے پاس نہ ہو اور امام علی کبھی نماز بھی قضا نہیں کرتے ایسے بڑے جواب ہو ان کے یا تو امام علی جواب نہ دے یا تو ان کی نماز قضا ہو جائے اور ہم امام علی کی توہین کریں تو عرب کے ہشار سے ہشار لوگوں کو جمع کیا گیا اور اس وقت کے عجیب سوالوں کو بنایا گیا امام علی علیہ السلام مسجد کی طرف جا رہے تھے اتنی دیر میں منافقین آئے اور کہنے لگے یا علی چد سوال ہے امام علی نے کہا کیا تم دیکھ نہیں رہے وقت نماز ہے اور میں نماز کیلئے جا رہا ہوں بعد نماز سوال کرنا ان لوگوں نے کہا یا علی ہم جلدی میں ہیں ہمیں سوالوں کے جواب چاہیے تو امام علی مسجد کی طرف چاہتے بھی رہے اور کہا جو سوال لے کے آئے ہو اس کے جواب چاہتے ہو یا وہ سوال بھی میں خود بتاؤں تو لوگ گھبرا کر پوچھنے لگے یا علی ہمیں یہ بتائیں کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں امام علی نے مسکرا کے کہا جن جن جانوروں کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان پاہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں دوسرے شخص نے پوچھا یا علی ہم اللہ کو آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ سکتے دیکھا فوراں نگاہیں جو گھالی اور کہا کہ یا علی نے سورج کو دیکھ نہیں سکتا امام علی نے کہا جب اس سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو خالق کے سورج کو کیسے دیکھ سکو گے تیسرے بندے نے پوچھا یا علی جو پرندے آسمان میں اڑتے ہیں ان میں کون سے حلال ہیں کون سے حرام امام علی نے چلتے چلتے کہا جو پرندے زمین سے اپنی چونج سے اناچ اٹھا کے کھائیں وہ حلال ہیں اور جو پنجوں سے پکڑ کے کھائے وہ آرام وہ تینوں منافق گنتے رہے اور امام مسجد کی طرف روانہ ہو گئے اور جیسے امام علی علیہ السلام مسجد سے باہر آئے وہ قدموں پہ گر گئے اور کہنے لگے یا علی ہمیں ماف کرنا ہم سے خطا ہو گئی یقیناً آپ کے علم میں کوئی شک نہیں آپ علم کا دروازہ ہے